تو گئیز یہاں پہ یہ آپ کے سامنے ہمارا پہلک اتر آگا ہے دوسرا بھی آگیا ہے اور گئیز یہاں پہ صرف ایک رہا گیا جو کہ یہاں پہ اٹھ رہا ہے یار اب کافی امید کرتے ہیں کہ یہ بھی یہاں پہ اتر آئے گا اور گئیز یہ 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 گئیز فینلی یہ بھی اتر آیا ہے اسلام علیکم گئیز ویلکم بیک ٹو مای نیو ویلوگ تو گئیز یہ میرے ہاتھ میں کوئی تھوڑے سے دانے ہیں جو کہ میں یار ادھر آیا ہوں اپنے پیگن کو ڈالنے کے لئے تو ابھی یار یہ مجھے صرف دو پیگن نظر آ رہے ہیں شاید آگے ہوں گے میں جلدی سے جو ہے دروازہ کھول لوں کیونکہ یار ہمارے پاس تقریباً چھے ساتھ جو پیگن تھے ابھی ان کو میں باہر نکال لوں یار ادھر تو فیلال صرف دو پیگن ہی ہیں باقی پیگن کہاں گئے گئیز میں جلدی سے جو ہے نا حماد کو بلا لو حماد ہے حماد آجے یار آجا آجا جلدی کیا ہوا ہے یار پیگن نہیں ہے پیگن نہیں ہے بلکل بھی دو پیگن ہے کھڑے میں صرف نہ کرو یار ہاں یار پتہ نہیں کدھر گئے ہیں سارے پتہ نہیں ارے یہ یہ دیکھ یار سامنے پیگن اڑ رہے ہیں یہ کس نے اڑھائے ہیں یار مجھے کیا پتہ میں تو ابھی دانے ڈالنے آیا تھا یہ تو میں ابھی کل نہیں لے کر آیا ہوں یار نئے پیگن لے کر آئے تھے جو کہ کسی نے یار اڑھا دی ہے یہ دیکھیں تین ایدر ہیں اور ایک اہدر ہے یار اب ان کو کیسے اتارنا ہے یہ ان کی چھتری ہے یہ دیکھتے ہیں اس پہ آتے ہیں یا نہیں آتے ہیں یہ پہلے ان کے پیچھے جانا پڑے گا جلدی ہے بائیک نکال جلدی ہے جلدی سے بائیک پہ ان کے پیچھے جاتے ہیں ڈالنے کے چھتری کوم وشترب دیکھو در ہی چلستے ہیں جلدی سے پیچھے جاتے ہیں اور ان کو پکڑ Parrک مرو Arm ہے نکل پڑے ہم اپنے پیگن کے پیچھے تو یار دیکھ رہے ہیں ابھی ہم یار یہ جو ہم نے پیگن ہے وہ فیصلہ باس ہے مگوائے تھے یار کافی مہنگے پیگن تھے تو ابھی یار یہ دیکھیں ہم گھر سے کافی دور آگئے اور یہ یہاں پہ اڑ رہے ہیں ابھی یہ فیلال پتہ نہیں کس کا گھر ہے اور ہم جائے گھر سے کافی دور آگئے ہیں ابھی یار ان کے پیچھے اور جائیں گے اور دیکھیں گے یہ دیکھیں گے یہاں پہ یہ اٹھ رہے ہیں کہ آپ کو نظر آ رہا ہوگا ابھی فیلال ان کے پیچھے چلتے ہیں اور ان کو پکڑنے کی جو کوشش کرتے ہیں اگر یہ کسی کے گھر بیٹھ جائیں گے تو ادھر جا کے اس کو کہیں گے کہ ہمارے جو بیگن ہیں یہ واپس کر دے ابھی فیلال پھول کوشش کرتے ہیں ان کو یہ دیکھیں سامنے یہ دیکھیں ابھی فیلال ان کو فل کوشش کرتے ہیں پکڑنے کی ابھی فیلال جا رہے ہیں اس سائی پہ کیونکہ بیگن ہمارے ہمیں پہلے نظر آئے تھے لیکن ابھی فیلال دیر جو ہے غائب ہو گئے ہیں اور مجھے اس ٹریکشن میں جو ہے ہمنا اس ٹریکشن میں نظر آئے ہیں تو ابھی فیلال جلدی سے ادھر چلتے ہیں تو یار میں آپ کو تھوڑا زون کر کے دکھاتا ہوں یہ دیکھیں ادھر جو ہے آپ کو شاید نظر آ رہے ہوں باپی یار اونچا جو اوڑ گئے ہیں تو کوشش کرتے ہیں یار ان کو پکڑنے کی پھول اپنی طرف سے تو یار بھائی پہ کافی زیادہ ہمیں جو ہے تھوڑا سازلی ہاں اس سائیڈی سائیڈ یار اس سائیڈ پہ ہے اس سائیڈ پہ ہے پھر جب بھی فیلال اس گلی میں چلتے ہیں مجھے تو یہی لگتا ہے کہ کسی طرف آئے ہیں باکہ یار دیکھتے ہیں آگے جا کے کہ کس طرف دے ہیں بھائی شاید اس ٹریکشن میں آئے ہیں یار ابھی جو ہمیں پیگن ہیں وہ بلکل بھی چھوٹ چھوٹے نظر آ رہے ہیں یعنی کافی کھون کیا جو اڑ رہے ہیں ابھی یہ نہیں ہمیں پتا کہ کس نے اڑایا ہیں شاید گھر میں مہمان آئے تھے وہ ان کے بچوں نے اڑا دیا ہیں تو ابھی فیلال یار جلدی سے ان کو پکڑنے کی اپنی طرف سے پھول کوشش کریں گے کیونکہ یار یہ کافی مہنگے ہم نے منگوائے تھے پیگن یار مجھے اثر میں پساند آگے تھے اور جس بندے کے پاس تھے پاس تھے اس نے کابی زیادہ پیسے باگے تھے تو مجھے پساند آئے میں نے پیسے دینی اور مکواہ لیا ابھی کسی نے یار اڑا دیا ہے تو بلکلال جلدی سے ان کو پکڑنے کی کوشش کرتے ہیں اس سائٹ پہ گئے ہیں شاید تو اگر میں آپ کو تھوڑا اسمان میں چیک کر رہا ہوں ادھر شاید بلکل گئے ہیں دلاثتوں گیرہ آ رہے ہیں ابھی سامنے یہ سڑک بھی دیکھیں آپ سڑک کی حالت بھی کافی اس پیم خراب ہے کافی زیادہ گئیز جمپ بہترہ لگ رہے ہیں وہ دیکھو یار وہ مجھے نظر آ رہے ہیں وہ دیکھو وہ اس گاؤں میں آ گئے ہیں یار گئیز یہ ایک اور کوئی گاؤں ہیں ہم ادھر آ گئے ہیں وہ دیکھو وہ جا رہے ہیں یار کیمرے میں نہیں نظر آ رہے ہیں چلو گئیز کو آگے جا کر دکھاتے ہیں گئیز آپ کو آگے چل کے دکھاتے ہیں ابھی بل حال کیمرے میں نہیں نظر آ رہے ہیں باقی ہمیں نظر آ گئے ہیں جلدی سے جائیں گے انہیں یعنی کہ اپنے جب ہمارے گھروں کے قریب آ جائیں گے پھر انہیں اپنے جو ٹیکن گھر میں ہیں انہیں اڑا کے ان کو پکڑنے کی کوشش کریں گے اپنی طرف سے نظر آ رہے ہیں ابھی ابھی تو نہیں آ رہے لیکن دیکھ لیتے ہیں اس گاؤں میں شاید گئیز ایک بار جائیں ہمیں اس سائٹ پہ نظر آئے تھے اس دیکشن میں نظر آئے تھے باقیار فول ٹرائی کرتے ہیں اپنی طرف سے ان کو پکڑنے کی نظر آئے ہیں نہیں یار ابھی تو نہیں نظر آ رہے ہیں گئیز فلحال جو ہے پیگن کہیں بھی یار نظر نہیں آ رہے گئیز فلحال ہم کہاں یہ دیکھیں گئیز یہ آ گئے ہیں فلحال یہ دیکھیں گئیز آپ کو شاید آگے درخت آگیا ہے تو کہاں گئے یہ دیکھیں گئیز یہاں پہ ابھی یار انہیں اپنے گھر کی طرف کیسے لے کے جائیں گئیز ابھی فلحال یہ دیکھیں سامنے جو ہے یہاں پہ اٹھ رہے ہیں میں آپ کو تھوڑا زوم کر کے دکھا دوں یہ یہاں پہ گئیز اٹھ رہے ہیں اور یہ اگر آپ کو نظر آ رہا ہوں یار یہ مجھے لگتا ہے آج کا جو سارا دین ہے وہ انہیں کے پیچھے جو ہے گزر جائے گئے یہ دیکھیں گئیز سامنے آپ کو اگر نظر آ رہے ہوں یہ دیکھیں ہم نے فلحال ان کو ڈونڈ لیا ہے یہ ادھر آ گئے تو یار ان کو فل اپنی طرف سے ٹرائی کریں گے کہ یہ ہمارے گھر کے پاس بھی آ گئے یہ دیکھیں یہ بھی کسی کے پیگن بیٹھے ہوئے یہ دیکھیں یہ بھی کسی کے یہاں پہ پیگن بیٹھے ہوئے تو ابھی فلحال یہ دیکھیں گئیز یہاں پہ آ گئے ہیں یہ دیکھیں یہاں سے کافی اونچے چلے گئے ہیں یہ دیکھیں دو یہاں پہ اور یہ ایک یہاں پہ یہ ہمارے تینوں پیگن فلحال جو ہے اڑ گئے ہیں ہماد آ یار جلدی سے جلدی سے آ تو گئیز ابھی فلحال جو پول ٹرائی کریں گے یہ ہمارے گھر کی طرف جائیں تو ادھر جا کے چھت پہ نا ہم چھتری پہ کوئی ان کے بچے بچے ہیں ان کے نہیں گائز ابھی فلال یہ خود بچے ہیں تو ان کے ماں باپ یا اس کے کسی رشتہ دار کو اڑائیں گے اور دیکھیں گے ان کو دیکھیں آتے ہیں یا نہیں آتے جلدی بگاہ یار اپنے گھر کی طرف گائز یار کافی ٹائم ہو گیا میں دو سے تین گھنٹے ہو گیا ہم ان کے پیچھے بھاگ رہے ہیں اور ابھی یہ دیکھیں ہمارے گھر کے اوپر ابھی آئے ہیں فلال ابھی بلکل گھر کے اوپر بھی نہیں آئے ہمارے گھر سے تھوڑا دور ہے ابھی ہم چھت پہ جا کے کیونکہ یار ایسے بھاگنے سے مجھے لگتا ہے ٹائم ہی زیادہ ہوگا یہ دیکھیں یہاں پہ یہ نظر آ رہے ہوں گے آپ کو ابھی فلال جو ہے ابھی فلال جلدی سے یہ دیکھیں یہاں پہ آگئے ہیں یہ تینوں ہمارے جو پیگن تھے تو ابھی جلدی سے جو جا کے ان کو پکڑنے کی کوشش کریں گے تو گھر کی چھت پہ جا کے ہم ادھر چھتری پہ یا انہیں بلدانہ وغیرہ ڈال کے اتارنے کی کوشش کریں گے فلال ہم چھت پہ آگئے ہیں اور یہ ہم آدھ پہلے ادھر پہنچ گیا ہے تو کہاں نظر آئے ہیں یہ دیکھیں گائز یہ ہماری چھت پہ واپس آگئے ہیں گائز یہ دیکھیں ابھی فلال یہ کافی ہمیں دو سے تین گھنٹے زلیل کرنے کے بعد جاں چھت پہ فائنلی آگئے ہیں ابھی اپنی طرف سے فل کوشش کریں گے انہیں اتارنے کی یہ کیا ہے چھتری پہ آ جائیں گے یہ دیکھیں گائز یہ چھتری ہے ابھی ہمیں تو اتارنے کی کوشش کرتے ہیں ابھی یہ چھتری کیا کرنی ہے یہ چھتری گائز ان کی ہے یہ کالے کپڑے کے لگے ہوئے ہیں تو ابھی یہ ہم لے کے آئے تھے ہم نے ان کو باہر ان انکال اچھتے دکھائی نہیں تھی ابھی دیکھتے ہیں کہ یہ چھتری پہ آتے ہیں یا نہیں آتے کہ ہمیں سو پرسنٹی شور نہیں ہے کہ یہ آئیں گے یا نہیں آئیں گے کیونکہ ہم نے جہاں جس دو سے منگوائے ہیں وہ کہہ رہا تھا کہ یہ نا کالے کپڑے پہ یا کالی چھتری پہ آتے ہیں تو ابھی یہ دیکھیں فیلال یہاں پہ آئیں یہ تو گائز ان کو جو کوشش کرتے ہیں کیونکہ اگر ان کے پیچھے باگتے رہے تو شاید یہ کوئی اور پکڑ لے گا ابھی کوشش کریں گے ان کو فیلال یہ دیکھیں یہاں پہ آئیں یہ ان کے ساتھ والے نکال لو کبتر ابھی ان کے ساتھ جو زیادہ تر رہتے ہیں پیگن انہیں نکالیں گے باہر اور انہیں جو ہیں چھتری پہ بٹھائیں گے یا انہیں اڑائیں گے شاید ان کے ساتھ جو ہیں یہ اتر آئیں گے یہ دیکھیں یہاں پہ کچھ پیگن وغیرہ یہ ہمارا پیجن ہے گھر کا ہے اس کو ہم اس کے پر باند دیتے ہیں کیسے آ جائیں گے وہ جی تو گئیز ابھی فیلال اس کو یار باندتے ہیں اس پہ اور یہ دیکھیں یہاں پہ یہ ہمارے سامنے آگئے ہیں فیلال تو ابھی یار اللہ کرے یہاں سے کہیں نہ جائیں اور یہی پہ رہیں فیلال ان کو یہاں پہ اتارنے کی کوشش کرتے ہیں تو یہ دیکھیں گئیز یہاں پہ اس کو باند دیا گئیز فیلال جو ہے اس کو باند کے ابھی اس کو یہاں پہ باند پہ تو ان کو یہ دیکھیں یہاں پہ بھی کچھ پیگن وڑ رہے ہیں پتہ نہیں یہ کس کے ہیں اور ہمارے یہ دیکھیں یہاں پہ سامنے تین اڑ رہے ہیں یہ دو ساتھ اور بھی آ گیا ہیں ان کے تو ہمارے یار یہ تین ہیں ابھی فیلال یہ دو اب پتہ نہیں کہاں سے آ گئے ہیں شاید گائز ان کو دیکھ کے ان کے ساتھ اور بھی آ گئے ہیں تو یہ دیکھیں گائز ابھی جو چھتری ہے اس پہ دیکھنا ہے آتے ہیں یا نہیں آتے ابھی ہے یہ دیکھیں گائز یہ ایک آ رہا ہے ابھی یہ دوسرا یہ ہمارے نہیں ہیں یہ کسی اور کے ہیں اور ہمارے یہاں پہ دو ادھر ہیں اور ایک یہ یہاں اڑھ رہا ہے اگر آپ کو گئیز نظر آ رہا ہوگا یہاں پہ تو یہ ابھی ہم نے چھتری پہ ایک پیگن کو باندھ کے باندھ کے نہیں گئیز بس وہ سجسٹ وہاں پہ بٹھا کے اڑھا رہے ہیں کہ شاید ہمارے جو پیگن ہے وہ واپس آ جائے کدھر گئے یہ دیکھیں گئیز یہاں پہ آپ کو نظر آ رہے ہوں گے یہ دیکھیں یہاں پہ ہیں فیلال ابھی تین پیگن اور گئیز دعا کریں یار یہ جلدی سے نیچے اتر رہے ہیں یہ دیکھیں آ رہے ہیں آ رہے ہیں یہ آ رہے ہیں مجھے لگتا ہے آ جائیں گے یہ باقی دو کدھر گئے یہ دیکھو یہ تینوں ہی ہیں نا ایک ساتھ ہیں یہ دیکھو نہیں نہیں ان کے علاوہ جو دو تھے وہ ادھر بیٹھے ہیں وہ کسی اور کے ہیں وہ ہمارے نہیں ہیں وہ دیکھو ان کو گئیز کو دکھاؤ وہ بیٹھے ہیں گئیز یہ دیکھیں ان کو بھی یار پکڑنے کی کوشش کریں گے یہ دیکھیں گئیز میں آپ کو تھاڑا زون کر کے دکھاؤں یہ ادھر بیٹھے ہوئے ہیں تو ابھی ہمارے جو ہیں وہ ادھر آ گئے ہیں فیلال انہیں گئیز فل جو ہے ٹرائی کر رہے ہیں یار اتر آؤ آپ لوگ گئیز کیا آپ کے پاس بھی پیگن ہے اور آپ کے بھی پیگن ہے ایسے اڑ جاتے ہیں تو آپ نے نیچے جو کمنٹ میں لازمی بتانا ہے ابھی یار یہ یہ اتر آئیں گے ایسے جی جی یہ ایسے ہی اترتے ہیں گئیز فلحال تو یہ یہی کہہ رہے ہیں کہ اتر آئیں گے باقی یہ دیکھیں اوپر تو آ گئے ہیں یار بلکل لیکن نیچے اتر نہیں رہی یہ دیکھ یہ تو یار اب دور جا رہے ہیں یہ اب انہوں نے اپنی چھتری دیکھ لی ہے اب مجھے کافی امید ہے ان پر جس دوست سے مگوائے ہیں وہ بھی کہہ رہا تھا یہ بہت زیادہ نسلی ہیں یہ ایک بار چھتری پر بٹھا کر اڑانے تھے لیکن ہم سے گلتی ہوئی ہے پتہ نہیں کیسے یہ اڑ گئے ہیں یہ گائز کافی دیکھیں دوسرے گاؤں میں بھی گئے ہیں آپ کو دکھایا ہے ادھر سے پھر واپس ہمارے گھر پہ آ گئے ہیں تو انشاءاللہ اب اتر آئیں گے لیکن یہ ابھی یہ ادھر آ گئے ہیں گائز گائز یار مجھے کیا لگ رہا ہے کہ ابھی جو ہم ہیں نیچے کھڑے ہیں شاید ہمیں دیکھے وہ ڈر رہے ہیں یا نیچے نہیں اترے ہیں ابھی جو ہے میں ہم آپ کو کہتا ہوں یار ہم نہ تھوڑا سائٹ پہ ہو جائیں کیا کہتے ہو آپ گائز مجھے یہی لگتا ہے کہ ہم تھوڑا سائٹ پہ ادھر چھپ کے بیٹھ جاتے ہیں اور جو چھتری ہے یہ دیکھیں ہم نے سامنے ادھر لگا دی ہے اور شاید وہ چھتری پہ خود دی جو ہے اتر آئیں گی ہے دیکھیں گائز سامنے جو اڑ رہے ہیں لیکن فیلحال یہ گھر پہ اتر نہیں رہے تو ہم ادھر سائٹ پہ چھپ کے بیٹھ جاتے ہیں تو شاید یہ جو ہے نیچے اتر ہیں رائز یہ دیکھیں اندیرہ بھی کافی ہو رہا ہے رات ہونے والی ہے اور ہمارے جو پیگن تھے وہ یار تقریباً ابھی جو ٹائم ہے ابھی ٹائم جو گائز وہ چھ بجنے والے ہیں تو میرے خیال میں ہمارے پیگن تین بجے کی یار اڑے ہوئے ہیں تو ابھی فیلحال جو ہے کافی دیر ہو گئی ہے ان کے پیچھے آج سارا دن زائع ہو گیا ہمارا اور یہ یہاں پہ ابھی اٹھ رہے ہیں فیلحال تو یار ابھی فل کوشش کریں گے ان کو اتارنے کی باقی جو ہے ہم ہاتھ ادھر بیٹھ گیا اور میں بھی ساتھ ادھر چھپ کے بیٹھ جاتا ہوں اور ان کے جو ہے نیچے آنے کا ویڈ کر قائز ابھی فیلحال جو ہے یہ دیکھیں سامنے آگئے ہیں کافی ٹائم ہو گیا ہے اندیرہ ہونے والا ہے ابھی ان کو چاہیے کہ یہ نیچے آ جائیں یہ دیکھیں سامنے تو قائز فیلحال جو ہے ادھر یہ دیکھیں یہ دیکھیں قائز یہاں پہ آگئے ہیں قائز یہ دیکھیں یہ بیٹھنے والے ہیں باس اب قائز نیچے آگئے ہیں ابھی فیلحال لیکن چھتری پہ نہیں بیٹھے میں ایک سائیڈ پہ ہو جاتا ہوں شاید یہ دیکھیں قائز یہاں پہ جو ایک ہمارا بیٹھ گیا ہے پیگن تو ابھی فیلحال باقی بھی کوشش کرتے ہیں وہ بھی بیٹھ جائیں تو یار اس نے ٹھیک آتا پھر تو بھی بلیک کپڑے پہ اتر آتے ہیں یہ گائز کہیں ایسا نہ کہ میرے پیگن آو کے پاس کبھی آ جائیں اور آپ بھی کالے کپڑے پیسے چھتری بنہا کے یہ دیکھیں گائز ابھی فیلحال پھر دور چلے گئے یہ گائز ادھر تار پہ جب گائز بیٹھ گیا نہیں بیٹھا گائز پھر اڑ گیا تو ایک یہ ادھر اڑ رہا ہے اور یہ ایک ادھر اڑ رہا ہے ایک گائز بیٹھ گیا ہے فیلحال ایک بیٹھ گیا ہے اور باقی دو ہیں گائز اڑ رہے ہیں انہیں بھی کہتے ہیں کہ یار اب بیٹھ جو اب کافی ٹائم ہو گیا ہے ہمیں آپ لوگوں نے تنگ کیا ہوئے ہیں یہ دیکھیں گائز دو ادھر بیٹھ گئے ہیں ایک ہم نے خود بٹھایا تھا اور ایک جو تین یعنی اڑ گئے تھے ان میں سے بھی ایک آکے بیٹھ گیا ہے تو یہ دیکھیں فیلحال یہاں پہ دو اڑ رہے ہیں موبائل کا شاید گائز زوم بھی اتنا اچھا نہیں کام کر رہا تو ابھی فیلحال یہ دونوں سامنے ہیں یہ دیکھیں اس پہ جو ہے ایک بیٹھ گیا ہے پوٹی کر دی ہے کدھر ہے دکھانا یہ دیکھیں گائز یہاں پہ ابھی صاف کر رہے ہیں ابھی یار یہ دو ہیں آ جاؤ یار اب آپ ہی ان کو کوئی واسطہ ڈال دو ابھی دو بیٹھے ہیں نا ادھر دو بیٹھے ہیں دو دو بیٹھے ہیں یار ابھی ایک جو ہے وہ سوری دو بیٹھے اور دو جو ہے وہ بیوڑ رہے ہیں کدھر گئے اب یہ آ رہے ہیں یہ دیکھیں ابھی فیلحال یہ سامنے آ گئے یہ دیکھیں روح ابھی فیلحال یہ یار مجھے نہیں لگتا یہ آ جائیں گے تمہیں کیا لگتا ہے دیرا ہونے والا ہے تو مجھے لگتا ہے کوئی لائٹ وغیرہ کا اندازام کرتے ہیں مجھے بھی یار یہ ہی لگتا ہے ہم انہیں ایسے نہیں جانے دیں گے اپنی طرف سے انہیں راج ساری بھی بیٹھنا پڑا تو انہیں بیٹھ کے جو ہے نیچے اتاریں گے تو ابھی فیلال یہ یہاں پہ ہے ایک ادھر ہے اور ایک یہ دیکھیں یہاں پہ اٹھ رہا ہے فیلال گائز خود سائیڈ پہ بیٹھ جاتے ہیں اور ان کے جو ہے تھوڑا نیچے آنے کا ویڈ کریں وہ گائز مجھے لگتا ہے ایک پھر اٹھ گیا ہے نہیں نہیں گائز یہ بیٹھ کے ہے گائز یہ 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 آتے آتے یہ گائز ایک اور آ گیا ہے نہیں گائز پھر اٹ گئے ایک تو یہ ہمارے ساتھ شاید کھیل رہے ہیں ابھی یہ یہ دیکھیں گائز یہ آ گیا ابھی گائز بیٹھ جائے گا نہیں یہ تو ظلیل ہی کر رہے ہیں یہ گائز مجھے لگتا ہے پھر اٹھ گیا یہ دیکھیں یہ گائز یہ بیٹھ ٹھوڑ کرتے ہیں ان کے اتنے کچھ 가운데 گئے پھر آپ کو دکھاتے ہیں یہ گائز ابھی مجھے مید بیٹھ جائے گا آجاؤ ان کو آواز دیتے ہیں شاید یہ آواز ان کے یاد ہیں اس کے کام دیکھیں اتنے مزے سے اڑ رہے ہیں ان کو یہ نہیں پتا کہ نیچے ہم ادھر زلیل ہو رہے ہیں ان کو پکڑنے کے لئے ابھی فیلال یہ یہ ایک تو ادھر آکے بیٹھا ہوا ہے لیکن ابھی دو یہ دیکھیں کافی دیر ہوگی تقریبا آدھا گھنٹہ میں نے ویڈیو بانت ہی ہم انہیں پکڑنے کی ٹرائی کرتے رہے ہیں لیکن یہ نیچے آنے کا نام نہیں لے رہے مجھے تو لگتا تھا یہ کافی نیچے آتھ ہو گیا یہ آ جائے گا یہ آ گیا یہ ایک آ گیا اور یہ ہمارا آخری یہ پھر اڑ گیا یہ پھر سے اڑ گیا ہمیں زلیل کرنے کے لئے سناو بیٹے کیا آل ہیں آپ کے یہ شرم آ رہا ہے یہ چھتری پہ پھر دو ہو گئے ہیں دو ابھی فیلحال اڑ رہے ہیں اتر آیا تھا لیکن پھر دوبارہ جو اڑ گیا ہے شاید یار یہ کہہ رہے ہیں آج ہم نے جی بار کے اڑنے کدھر گئے یہ دیکھیں گائیس یار یار تو یہ چلے جائیں پکے پکے لیکن جانے نہیں دیں گے یہ دیکھیں تو گائیس یہاں پہ یہ آپ کے سامنے ہمارا تیلہ کب اتر آ گیا دوسرا بھی آ گیا اور گائیس یہاں پہ صرف ایک رہا گیا جو کہ یہاں پہ اڑ رہا ہے یار اب کافی امید کرتے ہیں کہ یہ بھی یہاں پہ اتر آئے گا اور گائیس یہ یہ گائیس فینلی یہ بھی اتر آیا اور یار کافی دیر بعد انہوں نے ہمیں زلیل کیا ہے لیکن فیلحال یہ چھتری پہ واپس اتر آئے ہیں تو یار تقریباً بھی ہمیں چار سے جو پانچ گھنٹے ہیں وہ ان پہ لگ گئے تھے ان کو اتارنے میں تو ابھی یار فیلحال جو ہے انہیں چھتری سے اتارتے ہیں اور اتارنے کے بعد انہیں جو ہے کوئی چارہ شہرہ کھلاتے ہیں کیونکہ یہ صبح سے جو ہے تین چار گھنٹے سے اٹھ رہے تھے یہ دیکھ گائیس اب کتنے مزے سے یہاں پہ سکون سے بیٹھ ہیں تو ابھی فیلحال جو ہے اس چھتری کو اس سے اتار دیا ہے اور ابھی فیلحال ان کو جو ہے نیچے اتاریں گے چھتری سے ابھی گائیس خطرہ تو ہے کہ یہ دبارہ اٹھ جائیں گے لیکن ابھی جو ہے نہیں اٹھیں گے کیونکہ یہ تھا کار کے جو ہے بیٹھ گئے ہیں گائیس یہ دیکھیں ابھی فیلحال یہ آگئے ہیں یہ گائیس یہ نیچے آگئے ہیں یہ دیکھیں ابھی تین اور یہ چھتا تو گائیس فائنلی یار کافی دیر زلیل ہونے کے بعد اور جو ہے تقریباً چار سے پانچ گھنٹے ہمیں ہو گئے ہیں گائیس پھر جا کے کہیں یہ واپس آئے ہیں تو کیسا رہا ہم آدھ پھر آج کا سفر چاس آگئی تو گائیس ابھی فیلحال یہ واپس آگئے ہیں انہیں دانہ وغیرہ ڈالتے ہیں عبداللہ ادھر آو یار عبداللہ کو فیلال کہتے ہیں یہ ڈببا اٹھاؤ تو گائیس نہیں یار کچھ نہیں ہوتا ادھر لیاؤ میرے پاس لیاؤ یہ گائیس ڈببا فیلحال جو ہے ان کو دانے وغیرہ ڈالتے ہیں تھوڑے اسے بس ان کو ڈالیں گے گائیس یہ اڑتے آئے ہیں تو بوک وغیرہ لگی ہو بھی یہ ڈببا پکڑنا تو گائیس فیلحال انہیں یہاں پہ دانے ڈالتے ہیں تو گائیس ابھی فیلحال ہمارے جو پیگن ہیں وہ اتر آئے ہیں ابھی ان کو دانہ شانہ ڈال کے اور انہیں یہاں پہ پنجرے میں بند کریں گے تو گائیس امید کرتے ہیں آج کا جو ویلوگ ہے وہ آپ کو پسند آیا ہوگا اگر ویلوگ پسند آیا تو ویلوگ ایک لائک لازمی سے کر دیں اور اگر آپ اس طرح کے اور بھی ویڈیوز ویلوگ دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو لازمی سے سسکرائب کر دیں اور اگر آپ کا کوئی بھی سوال ہے یا آپ ہم سے کچھ بات کرنا چاہتے ہیں تو آپ نیچے کمنٹ بوکس میں لازمی سے کمنٹ کر سکتے ہیں تو ملتے ہیں آپ کو نیکس اسی طرح کے کسی اور انٹرسٹنگ ویلوگ میں تب تک کے لیے اللہ حافظ